اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز اور میں ہوں محمد عمر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ڈسکا کے علاقہ رنجانی میں جائیدات کا تنازہ دو بھانیوں نے ایک دوسرے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا سرگودہ کے علاقہ کوٹ عمرانہ میں ایڈز پھیل گئی وزیرعالہ کے نوٹس پر صوبائی وزیر سہت اور سیکیٹری کے دورہ کے باوجود تشویش ناکھ صورتحال برقرار اہل علاقہ پریشان آرح والا روڈ پر ٹریفک حادثہ مور کارتے ہوئے پنجاب کالج کی بس اُلٹ گئی ایک تعلیم علم جہاں بہت پانچ زخمی پنڈی گیر کے قصبات چکی میں چوری کی واردہ چور جنرل سٹوڑ کے تعلے توڑ کر ایل سی ڈیز موبائل فونز اور دیگر قیمتی سامان لے اُڑے مقدمہ در تفتیش شروع سرگودہ میں وومن فرنڈلی اسوسییشن اور عدل فاؤنڈیشن کے زیرے تمام ڈیفنس ہال میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انقاد مہمان خصوصی ڈیپٹی کمیشٹر لیاکت علی چٹھا، ساجدہ، شاہ نواز اور غزالہ شاہد تھی تقریب میں مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت نواز شاہ میں گردوں کے عالمی دن پر پیپلز میڈکل یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی سوہیل کی قیادت میں آگاہی واک آؤٹ ریلی شروع کا ہسپتال سے ہوتے ہوئے بریس کلاب پہنچے ڈاکٹرز کی بڑی تعداد میں شرکت راولپنڈی میں چیئرمن عالمی عدب اکیڈمی کے زیرے تمام ارشد محمود ارشد کے چوتھے شاعری مجموعے بساتے زیست کی تقریب رونمائی اور مشاعرہ شورا کی شرکت بہت مشکل ہے ہر لمحے کی خبر رکھنا جاگتے رہنا خوشیار رہنا آسان نہیں خبر کو پڑھنا پڑھ کے پر رکھنا اور لوگوں تک پہنچانا بہت حمد چاہیے طاقت سے نظریں ملا کر بات کرنے کے لیے ڈسکا میں ہوئے اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے سابق کانسلر صدیق چیما کے دونوں بیٹے سفدر اور رزاق معمولی جائدات کے تنازے پہ جھگر پڑے سفدر نے تیش میں آ کر رزاق پہ فائرنگ کھول دی جواب میں رزاق نے بھی اپنے بڑے بھائی پر فائرنگ کر دی اور دونوں موقع پر جاں بھاک ہو گئے سرگودہ کے علاقہ کوٹ عمرانہ میں چند برس قبل ایڈز کے محلک مرز کا انکشاف ہوا جس پر روایتی طرز عمل اختیار کیا گیا تو مرز کا پھیلاؤ بڑھتا چلا گیا محلک مرز کے نتیجے میں سولہ افراد موت کا شکار ہوئے مگر عرباب اختیار نے بہیسی کی چادر اڑے رکھی جس سے مرز تیزی سے پھیلتا چلا گیا حکومت نے ریلیف کیمپ لگا کر پورے گاؤں کی ریجسٹریشن کرتے ہوئے 3500 افراد کے ٹیسٹ لیے اور لیپورٹری بھیجوائے مگر صوبائی وزیر صحت کی طرف سے پانچ یوم میں ریپورٹس ملنے کا اعلان کیا گیا تحال کسی کی بھی ریپورٹ موصول نہیں ہو سکی انچار ایڈز کنٹرول پروگرام ساجد سکندر وڑائچ کا کہنا ہے کہ تین مارچ تک ایڈز کے چوبیس مریض سامنے آئے اور اب مزید افراد ایڈز کا شکار ہو چکے ہیں محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ 32 افراد کے نمونوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ ایڈز کیسے پھیلی وجوہات کا جائزہ لے رہے ہیں اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ارباب اختیار اس سنگین صورتحال کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر کام کریں تاکہ ہمارے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار ہٹ جائے اور علاج ممکن ہو سکے قدرتی مناظر اور دلکش نظاروں پر مشتمل شہر کالاباہ کے مقام پر دریا سنگین میں فیری سرویس کا 23 مارچ کو افتتا ہوگا حکومت پنچاب کے تعاون سے ٹرانسپورٹ ڈیولپنٹ کامپنی پاک نیوی کے ماہرین کی مدد سے پہلے مرحلے میں کالاباہ سے اٹک تک فیری سرویس شروع کی جائے گی تفصیلات جانیے اسماعیل پر آچہ سے میاں والی میں ان لینڈ وارٹر ڈیولمنٹ پروگرام کے تحت فیری بوٹ سرویس کا آغاز کر دیا گیا خفصورت پہاڑوں اور نظاروں سے لطفہ اندوز ہونے کے لیے فیری سرویس مہیا کی گئی ہے جس سے عوام کو تفریق بہتر مواقع میسر آسکیں گے پہلے مرحلے میں کالاباہ سے اٹک تک فیری سرویس مہیا کی جائے گی درہ سندھ پر خفصورت فیری بوٹ سرویس کے بارے میں منیجر ڈریکٹر عظیم کا کائنا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کے اس پروگرام کے تحت کارگو سرویس کا بھی بہت جلد آغاز ہوگا جس میں تین سو ٹن تک کا سمان میہوالی سے اٹک تک شفٹ کیا جا سکے گا سپرویزر نوید خٹک کا کہنا تھا کہ اس طرح کے قدرتی نظارے کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے کالاباہ درہ سندھ پر فیری سرویس سے عوام تو قدرتی نظاروں سے لطفہ اندوز ہوں گے فیری سرویس اور کارگو سرویس سے نہ صرف کالاباہ کے مقامی لوگ کاروبار سے مستفید ہوں گے بلکہ حکومت کے آمدن میں بھی اضافہ ہوگا کیمرمن نور پراچہ کے ساتھ اسماعیل پراچہ آن نیوز کی ساتھ ہے سرگودہ میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر وومن فرنڈلی اسوسییشن اور عدل فاؤنڈیشن کی طرف سے ڈیفینس ہال میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا چیرمن عدل فاؤنڈیشن ملک آفتاب نے تقریب کا احتمام کیا تقریب میں مہمان خصوصی ڈیپوٹی کمیشنر لیاقت علی چٹھا ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز غزالہ شاہد اور عزمہ رزاق سمیت مختلف سیاسی اور سماجی خواتین کی بڑی تعدادنی تقریب کو پر رونک کر دیا چیرمن عدل فاؤنڈیشن ملک آفتاب آوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کا مقصد خواتین کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کے صلاحیتوں کو اجا کر کرنا ہے ان کو معاشرے میں ہر طرح کے بنیادی حقوق کا احساس کروا کر اس بات کو واضح کرنا ہے کہ وہ ملک اور قوم کی تعمیر اور ترقی میں کس قدر اہمیت رکھتی ہیں ڈیپوٹی کمیشنر لیاقت علی چٹھا اور ساجدہ شاہ نواز نے تقریب کے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم کی عزت ان بیٹیوں سے ہی ہے کوئی معاشرہ اور قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہاں خواتین کو بنیادی حقوق فراہم نہ کیے جائیں تقریب کے اختتام پر مختلف سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھی اپنے غیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ آج کی عورت بیتار ہو چکی ہے اسوشیشن کے پلیٹ فارم سے ہم وومن کا انٹرنیشنل وومن ڈے منا رہی ہیں آج خواتین کا عالمی دن کی سیلیبیشن ہم نے وومن فرنڈی اسوشیشن کے پلیٹ فارم سے کی ہے آج کے دن کا مقصد یہ ہے کہ آج کی عورت بیتار ہو چکی ہے آج کی عورت باور میں ہے آپ جہاں بھی کہیں پاکستان میں دیکھ لیں ٹپ کا میدان ہو کھیل کا میدان ہو کوئی بھی میدان ہو عورت بہت اپنا اہم کے دار ادا کر رہی ہے تو خواتین کا دن منانے کی ضرورت اس شکل میں پیش آئی کہ جہاں پہ احراس میں ایڈیا سے قوانین بن رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ خواتین کو تحفظ دیا جائے جیسے میں اس وقت گلگائٹ کے پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہوں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بجیوں کی تربیت اس طرح سے کریں کیونکہ اندر کالفیڈنس ہو اور وہ آپ معاشرے کے لئے مفید بن سکیں راول پنڈی میں عالمی عدب اکیڈمی کے زیرے تمام ارشد محمود ارشد کے چوتھے شاعری مجموعے بساتے زیست کی تقریب لونمائی اور مشاعرہ ہوا جس میں شعرہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب کی صدارت شاعر جاوید احمد نے کی جبکہ مہمان خصوصی انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ شاعرہ فاخرہ بطول بساتے زیست کے مصنف ارشد محمود ارشد تھے تفصیلات دیکھئے راویہ بسری کی اس ریپورٹ میں عالمی عدب اکیڈمی کے زیرے تمام سرگودہ کے معشور و معروف نوجوان شاعر ارشد محمود ارشد کے چوتھے شاعری مجموعہ بساتے زیست کی تقریب رونمائی اور مشاعرہ فیض اسلام حال راول پنڈی میں ہوئی جس کا احتمام عالم دبع اکادمی کے چھیرمین معروف شاعر ارفان خانی نے کیا تقریب رونمائی کے صدارت معروف شاعر جناب جاوید احمد نے کی جبکہ مہمان خصوصی معروف انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ شاعرہ معروف محترمہ فاخرہ بطول جناب شفیق آصیف جبکہ مہمان خاص بساتے زیست کے تخلیق کار جناب ارشد محمود ارشد تھے نظامت کے فرائز معروف شاعر عدیب اور عالمی عدب اکادمی کے چھیرمین جناب ارفان خانی نے سرانجام دئیے پساتے زیست پر نامور سکولرز نے مقالہ جات بھی پیش کیے بعد ازام محفیل مشاعرہ منقل ہوئی جس میں ملک بھر کے معروف و شورا نے کلام پیش کیا اس تقریب میں دو اوارڈ دو ہزار اٹھارہ عالمی عدب اکادمی کی جانب سے بھی دئیے گئے جن میں ایک اوارڈ ممتاز شاعر نسیم شیخ کو موجہ سخن جو کہ علم و عروض پر مشتمل ہے اس پر عدبی خدمت کے عزاز میں اور دوسرا اوارڈ عدب اور عدب کی خدمت پر معروف فروز نامہ اخبار یادیں کے چیف ایڈیٹر جناب حارون ناسک صاحب کو دیا گیا اس تقریب کی آخر میں دو معروف شورا ارشد ملک اور اتھر زیا کی سالگیرہ پر عالمی عدب اکادمی کی جانب سے کیک بھی کٹا گیا بیرو چیف عربہ بسری اون نیوز سرگودہ سیالکورٹ کی زرخے زمین نے جہاں بے شمار کھلاڑی پیدا کیے وہیں وزیرالہ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ سکیم اور پنجاب سپورٹ سپورٹ کے زیرے تمام وومن کالجز اور یونیورسٹیز میں وومن ہاکی ٹیمز کی کھلاڑیوں کو ٹریننگ دی گئے جس کی بدولت نیا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں سیالکورٹ سے وحید احمد وزیرالہ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ سکیم کے تیعت اور پنجاب سپورٹ بورٹ کے زیرے تمام سیالکورٹ کے گورن وومن کالجز اور یونیورسٹیز کی وومن ہاکی ٹیموں کو ڈسٹرک ہاکی کوچ افدل سمت نے انگلیستہ دو ماہ سے انسلسل ٹریننگ دی جبکہ بقاعدہ ہاکی میچز زیرے نگرانی وائس چانسلر ڈاکٹر فرد سلیمی جیسی یونیورسٹی سیالکورٹ میں انقاد کیا گیا وومن ہاکی ٹیم کی کھلاڑیوں کا کہنا تھا ایسے ایونٹ کا انقاد ماضی میں کبھی نہیں ہوا یہ بہت اچھا سسٹم جا رہا ہے کہ ہر کالجز میں جا کے پریکٹیس کروانا اور یہ بہت اچھی کوچنگ بھی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں انٹرسٹ ہو رہے ہیں اور ہم بھی بہت خوشی سے کھیر ہیں پہلے تو کچھ دل نہیں تھا کرتا لیکن جیسے وہ رائیگولر آتے ہیں ٹریننگ کرواتے ہیں میں چاہتے ہوں کہ ہر لڑکی کو سپورٹ میں آگے آنا چاہیے پیرنٹس کو بھی انہیں انکلیج کرنا چاہیے اور ہر یونٹ کالجز میں ہونا چاہیے اور ہماری یونٹ ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کری اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اپنی یونٹ کا نام بھی روشک کریں گے ٹریکٹر سپورٹ جیسی یونیورٹی میسٹ اتیا اور سابق قومی حاکی کلاری میسٹ سمرہ موسن کا کہنا تھا کہ وزیرالہ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ کی سکیم کا انقاد کرنا ایک احسن قدم ہے جبکہ تلبات مسلسل ٹریننگ سے مہمن حاکی ٹیموں میں مزید ٹیلنٹ ابر کر سامنے آئے گا اس طرح کے پروگرام جو ہے یہ بچیوں کے لیے ہونے چاہیے اس سے پہلے کبھی بھی یہ میچز اس طرح کے نہیں ہوئے سر عبدالس سمجھ جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں فینانچلی طور پر بھی وہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور گراؤنڈ میں جا کے ایز آفیشل ایز آ کوچ کروا رہے ہیں اور بہت سا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ سیالکورٹ کا حکی میں ایک نام نظر آئے گا انشاءاللہ وائس چانسلر جیسے یونیورسٹری ڈاکٹر فرد سلیمی نے کہا اگر حکومت تلبات قوم سلسل سپورٹ کرتی رہی تو سیالکورٹ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں کیونکہ ماضی میں سیالکورٹ کی زرحیز مٹی نے بے شمبر نازکلاری پیدا کیے انہوں نے اپنے ٹیلنٹ سے ملک و قوم کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اگر گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں اپرچنٹیز دینے کا جو ہے وہ پرومس کرے اور پروائیڈ بھی کرے تو ڈیفنیٹلی یہ بچے جو ہیں بہت آگے جا سکتے ہیں ٹیلنٹ بہت ہے اس ٹیلنٹ کو صرف اور صرف ہمیں چلا ہے وزیراللہ پنجاب کے ٹیلنٹ ہنٹ سکیم کے تحت ویمنہ کی ٹیموں کے کھلاریوں کی ٹریننگ اور میچز کو تیت ہونے والے میچز کو قلبات نے بے حس رہا کیمرامین زباید شرف کے ساتھ وحید احمد آن نیوز سے الگوز کوٹلی ازاد کشمی رائزرز فانڈیشن ہائر سکینڈری سکول کجلانی میں سالانہ تقریب انعامات کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں نے پروگرامز پیش کیے تقریب کے مہمانے خصوصی پیپلز پارٹی میرپور کے صدر راجہ زفراللہ تھے رپورٹ کر رہے ہیں ندیم چودری کوٹلی ازاد کشمی رائزر فانڈیشن ہائر سکینڈری سکول کجلانی میں سالانہ زیل تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبات نے بڑے پرجوش انداز میں تقریریں ملین نگمیں اور ٹبلو پیش کیے بچوں نے ملکی دفعہ پر بھی ٹبلو پیش کیا جس پر عوام علاقہ بچوں کے پرگرام دے کر خوشی سے کھل اٹھے بچوں نے بڑے ایسن طریقے سے پورے پرگرام کو پائے تکمیل تک بچایا تقریب کی صدار پروفیسر سبزادہ ترابلی نے کی جبکہ میمان خصوصی پیپل پالٹی منپل ڈیویون کے صدر راجہ زفراللہ خان تھے تقریب میں سی ایو رائزیس فانڈیشن ڈاکٹر محمد نواز گفار چودری سعید افتخار سین شاہ اور راجہ ناصر بشیر سمیت اللہ کبھر سے سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ترابلی نے بچوں کی کرگردگی پر سی ایو ڈاکٹر نواز کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ رائزیس فانڈیشن ہیر سکینڈری سکول بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی راستہ کر رہا ہے صدر تقریب نے پرنسیپا رائزیس فانڈیشن کالج انسر محمود کو کمیاب تقریب کرنے پر مبارک بات دی اور کہا کہ اتنے کم عرصے میں کجلانی میں کالج کیم کرنا اور سب سے بڑی بات گورنمنٹ سے ارجسٹر کروانا بہت بڑا کرنامہ ہے اس پر رائزیس فانڈیشن کی پوری ٹیم کو مبارک بات کی مستق ہے میمانی خصوصی رائزیس فانڈیشن نے بھی بچوں کی اصلاف ذائی کی اور ادارے کی کافشوں کو سا رہا کہ ادارہ ان تمام تقاضیوں کو پورا کر رہا ہے جو ایک اچھا طالب علم بننے میں مددگار ثابت ہو رائزیس ناصر بشین کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کوٹلی میرے پر داخل کرانے پر مجبور تھے کہ ایسے میں رائزی فانڈیشن سکول نے ہماری پرشانی کو دور کر دیا انہوں نے سی ایو ڈاکٹر محمد نواز اور پرنسپل ادارہ حازہ انہوں کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کی سی ایو رائزی فانڈیشن ڈاکٹر محمد نواز نے عوام علاقہ کجلانی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے رائزی فانڈیشن کالج کی جلانی کو کمیاب ترین ادارہ بنانے میں رائزی فانڈیشن کا ساتھ دیا تقریب میں بڑی تعداد میں مرد و اخواتین نے شرکت کی تقریب میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں تقسیم نعمات کے علاوہ بیسٹ پیرنٹس کو بھی سیٹفکیٹ دیئے گئے تقریب میں مجودہ سامین میں سے کچھ لوگوں نے یتیم بچوں کی سپانسرشپ کا بھی اعلان کیا جن میں صرف راجاتی خان اور عبدالرزاق مغل شام نے تقریب کے آخر میں پرنسپل ادارہ حاضر انسر محمود نے تمام ایمانوں کا شکریہ ادا کیا محمد ندیم آن نیوز کوٹ لیزاد کشمیر مزید کسی کی خبر کی تفصیل جانے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آن ڈاٹ ٹی بہت مشکل ہے ہر لمحے کی خبر رکھنا جاگتے رہنا خوشیار رہنا آسان نہیں خبر کو پڑھنا پڑھ کے پرکھنا اور لوگوں تک پہنچانا بہت ہمت چاہیے طاقت سے نظریں ملا کر بات کرنے کے لیے